اگر کسی میاں بیوی کا نکاح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بڑھایا جائے اور بقائدہ پوری سیریمنی کی جائے تو پرانے والے نکاح پر نیا نکاح کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ ایک نکاح ہوگی تو تسلیم نہیں ہو رہی ہے اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو علماء نہیں کہانیہ نہیں کرا رہے ہیں کہ کسی بریلوی نے جو بندی کا جنازہ پڑھ گیا اس کا نکاح بھی گیا بیعت بھی گئی تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سویں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا دو آیات آمن الرسول بما انزلہ الیہی میں ربی والمؤمنون تو وہ اس کے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اس کو کفائیت کر جائیں گی اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی بعض کا ضرورت پڑ جاتی ہے میری نظر میں نہیں علماء کی نظر میں آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسلم میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے وہ دھڑا دھڑ نکاح پر نکاح ہو رہے ہیں پورے گاؤں کا نکاح تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا اس کا جنازہ پڑھا ہو اور یہ انڈیا میڈیا نے بقیدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتوہ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گیا تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھیں گے نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس کے لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے نکاح پر نکاح کی وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈریل کرنے کے لیے بات کی عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہیں یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی رینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آویو سے وہاں پہ نیشنلٹی لینے کیلئے یا اس طرح کے ایشوز کے لیے بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی بعد میں ماں باپ اس لف میریج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی رینج کرواتے ہیں ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ تو معموم نہ ہے ہماری اولاد میں میں وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے بشرتے کے وہی میاں بی بی دوبارہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک تجدید اہد ہی ہو جائے گا جساں ہوں کہتے ہیں نا انفی کہتے ہیں نا اتیاطی زور پڑھ لیں جمعہ کے ساتھ تو نکاح اتیاطی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مشکات میں آپ کو نکاح والے چپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے یہ نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بھیج سکے گا یعنی جب تک وہ سیچویشن کلیر نہ ہو جائے اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والے ہیں اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں اور آپ شاید فیننشلی زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا علوہ سیدھا کریں اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پر آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے خلبتہ یہ والا معاملہ ٹھیک اچھا اس میں میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں پانی پی کے یہ جو وٹہ سٹہ ہے نکاح شغار تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکونسیکشن ہے کہ حرام ہے وہ حرام نہیں ہے ہمارا جو اسٹیبلش وٹہ سٹہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں جس وٹہ سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو ایک وٹہ سٹہ جو ہم جسے وٹہ سٹہ کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کوئی مارچا نہیں مار رہے کوئی اس طرح نہیں کر رہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جالیت میں کہ وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مسئیبت ہے سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے وہ آلماس عورت خرید نہیں پڑتی ہے آپ کو اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں آپ لوگ تو جناب بتیسر پہ آٹھانے اور آج کل ذرا چینج ہو گیا ہے پانچ ہزار دس ہزار زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے حالانکہ نبی الاسلام نے جو مہر لکھوایا ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا ہے واپس نہیں لوگے ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے بخاری مسلم میں ڈٹیز آتی ہیں رخصتی سے پہلے اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ لد ہے جو آفیشل رخصتی سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حکمہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا آدھا پھر بھی وہ مالک ہے البتہ اگر رخصتی ہو گئی ایک دوسرے کو ہار لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا نفع اگر اٹھا لیا ہے چاہے ایک رات کے لیے بھی ایک روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلے کہ اب کوئی قانونوں نے بنایا کہ اتنے عرصے میں ہو تو اتنے پرسنٹ وہ دے گی تو اتنے بنایا یہ نہیں بالکل غلط ہے اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی وہ حکمہر کے عوض کیونکہ نکاح حکمہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی مجودگی میں عجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حکمہر کے عوض ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے دھیرو سونیا چاندی بھی دیا ہے وہ بھی واپس نہ لو ہمارے معاشرے میں عمد زیادہ حکمہر اس کی لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نب جائے لیکن جو شریف و نفس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے وہ سب سے قیمتی چیز تھی جتنا آپ کا دل ہے حکمہر لکھتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حکمہر تھوڑا لکھا جائے نبی علیہ السلام جو حکمہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہیں میں نے بقیدہ کلکولیٹ کر کے بتائی تھی ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی گھوڑ سے تو یہ بڑا مشکل ڈاکیمنٹ ہے اس میں کئی خانے ہوتے ہیں جس پر کراس وہ مار دیتے ہیں جو عورت کے ہاتھ کے والے خانے ہوتے ہیں آج کل تھوڑی ایڈوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے ادروائیس کئی جگہ وہ کراس مروارے ہوتے ہیں تو عورتوں کو بھی چاہیے اس کو عورتیں بچاری مظلوم ہیں بات نہیں کر سکتی تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہے ہیں مارے معاشرے میں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں عورتوں کو حقوق دینے چاہیے ان کے ان کا حق کہیے اس ٹاپک میں میں کئی دفعہ بول چکوں آج چکے سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح تیسری بار بھی پڑھا لے چوتھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایڈیا میں جب کوئی بندہ مر جائے ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا نکاح کا نہیں سنا ہوگا اہلے دنے ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑھ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے تو میں کہا پڑھوانے نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ سوشل ایکٹیوٹی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبیرستام پہ ایمان لائے ہیں آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا دیکھ لیا وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلیڈ رکھا ہے ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلیڈ نہیں رہتا فرق دیکھیں کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامی فارم میں کر لیتے ہیں سوشل بائنڈنگ اجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ وہ ٹھیک ہے تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ جنازہ نہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ لینا تو گیا یہ لعدہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا جب رمضان نے شریعت میں ان کو پیسے دے کے میڈیے کے لوگ بلاتے ہیں وہاں ان دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے پیسہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھس کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گے اور وہاں میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہوگے؟ ٹھیک ہے